جیسے انسان کے بدن میں بلکل بیچ و بیچ میں اس کی ناف ہوتی ہے ناف اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ناف ہی سے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور ناف ہی سے اس کو غزہ ملتی ہے اور ناف ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی موت کے بعد بھی ناف کے اندر روح باقی رہتی ہے بہت پرسرار چیز ہے بہت پرسرار چیز ہے سیگنوں بیماریوں کا علاج صرف ناف میں تیل ڈالنے سے ہوتا ہے سیگنوں بیماریوں پہ ایک صاحب تھے جن کی نسیں سوک گئی تھیں اور پلاسٹک سرجنوں کے ہاتھ میں وہ پڑ گئے تھے تو اللہ ڈاکٹروں سرجنوں کے ہاتھ میں پڑھنے سے بچائے بڑے دل سے آمین کہا ہے آپ نے کافی بھگت چکے ہیں آپ عام طور پر اتنے دل سے ہر دعا پر آمین نہیں کہتے لوگ لیکن تجربے کار اور ستائے ہوئے مظلوموں کا مجمع ہے اور امید ہے چوچار ظالم بھی یہاں بیٹھو ہوں گے اور ہمیں تو حکم ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی یہ اس طرح سے پیر تک کتنی نفسوں کا اپروشن کراؤ گے کیا کیا کرو گے تم ناف میں صرف دن میں دو بار یا وہ بھی نہ کر سکو تو رات میں سوتے وقت تیل ڈال دیا کرو تو پہلے پہل تو ذرا زیادہ پڑھے لکھے خابل آدمی تھے تو بہت مزاک علایا انہوں نے کہ نسوم کا پاملہ ہے ناف میں تیل ڈالو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں تیل ڈالو انہوں نے کہا میں اپنے دماغ میں روزانہ دو سو گرام تیل ڈالوالوں گا تم اپنی ناف میں پندرہ گرام تیل ڈالیا اور یہ بلکل تازہ تری مواقع ہے کچھ سالوں پہلے کا انہوں نے ناف میں تیل ڈالنا شروع کیا اور اپنی جمعانی سے کے مقابلے میں زیادہ جمعان ہو گئے سب کیا سسٹم ہے خدا کا کہ ناف میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب ناف میں تیل ڈالا جاتا ہے تو وہ ناف میں سگنل پہنچتا ہے دماغ سے کہ فلان نص میں تیل کی کمی ہے یعنی وہ سکڑ گئی ہے سمٹ گئی ہے سوک گئی ہے تو وہاں سے وہ تیل سیدھے وہیں پہنچتا ہے یہ انسان بھی عجب بے وقوف مخلوق ہے یہ کمپیوٹر جیسی چیز کو دیکھ کر بہت حیران رہتا ہے کیا چیز بنا دی ہے کمپیوٹر بنانے والوں نے ارے خدا کے بندوں تم خود سر سے پہر تک دس عرب کمپیوٹروں سے زیادہ پیچیدہ ہو انسان کیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ موسیقی 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 موسیقی